بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے صحابی کا خطوہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جسے سن کر جقیناً آپ لوگوں کے آسوں نکل جانے ہیں جی ناظرین ایک ایسے صحابی جو اپنی شادی کی پہلی رات اپنی نئی نویلی دلن کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہو کر شہید ہو گئے اور انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا غسل الملائکہ لقب ہے ان کا باپ ابو عامر صیفی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی جمیلہ سے شادی ہوئی ان کی رخصتی اسرات ہوئی جس کی صبح مسلمانوں کو غزوہ اہد کے لئے نکلنا تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے کافر منافق باپ کے قتل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم ان سب مرتبے اور اجازات سے نوازہ تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو عامر صیفی اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے از حد بغز تھا عبداللہ بن عبیتو بظاہر ایمان لے آیا البتہ اس نے اپنے نفاق کو پوشیدہ رکھا جبکہ آپ کا والد ابو عامر صیفی مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلا گیا اور غزوہ اہود کے موقع پر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شرکت کے لیے کفار قریش کا اہم نوا بن کر آیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ اہود کے لیے روانگی سے قبل اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی کہ اچانک روانگی کا اعلان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل اور شوک جہاد کی سرشادی میں انہیں غسل کا خیال تک نہ رہا جب آپ شہادت سے سرفراد ہو چکے تو اللہ تعالی کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں نے غسل دے دیا ہے اروا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زوجہ سے دریافت کیا کہ غزوہ کے لیے آتے وقت حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کس حالت میں تھے تو انہوں نے بتلایا کہ وہ جمبی تھے یعنی غسل کی حالت میں تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے ہتھیار سے لے سو کر اسی حالت میں تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جنگ کی صرف بندی فرما رہے ہیں جب گمسان کی جنگ شروع ہوئی تو آپ کا ابو سوفیان سے ملنا ہو گیا آپ نے اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے گھٹنے پر زوردار وار کیا جس سے ابو سوفیان نیچے آگرا اور چیخنے چلانے لگا اے قریش کی جماعت میں ابو سوفیان ہوں میری مدد کو دوڑو دیکھو ہنزلہ بن ابی آمر مجھے قتل کر دے گا ہر ایک کو اپنی فکر تھی کسی نے بھی اس کی آواز پر کان نہ دھرا البتہ اسود بن شعوب یا شداد بن اسود اس کی مدد کے لئے دوڑا اور پیچھے سے آپ پر نیزے سے وار کیا اسی وقت آپ شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے ساتھی ہنزلہ کو فرشت اسمان اور زمین کے درمیان چاندی کی تشت میں رکھ کر بادل کے پانی سے غسل دے رہے ہیں ابو سعید سعید فرماتے ہیں ہم لوگ ان کے ناشے مبارک کے پاس گئے تو دیکھا کہ واقع ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر تحقیق کرو کہ یہ خاص معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا ان کی بیوی محترمہ نے جواب دیا کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا وہ جمبی اور ناپاکی کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں میدان جہاد کے لئے نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا ہاں اسی وجہ سے فرشتوں کی جماعت انہیں گسل دے رہی ہے ابو عامر رہبِ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا مگر اس کے بیٹے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے کا رسالت میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر رہب کا سر کاٹ کر لاؤں مگر حضور رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپاہ سالار ابو صوفیان پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ابو صوفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن لاصود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتیں حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ اہد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے غسل کی حاجت تھی مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے یہ سن کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو فرشتوں نے اس کو غسل دیا اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جانبازی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ مشرقین کے پاؤں اکھڑ گئے حضرت علی و حضرت ابو دجانہ حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کے مجاہدانہ حملوں نے مشرقین کی کمر توڑ دی کفار کے تمام علم بردار عثمان ابو سعاد مسافات صلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کر کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھی وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے ازار اٹھائے ہوئے برہانہ ساکھ بھاگتی ہوئی پہاڑ پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرزند تھے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت سات سال کی عمر تھی سن شعور کو پہنچ کر باپ کے خلف الرشید ثابت ہوئے یزید بن معاویہ کی شرمناک حرکتوں سے بیزار ہو کر نقض بیعت کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ خلافت پر سر نیاد خم کیا شام سے فوجیں آئیں جنہوں نے مدینہ الرسول میں ہرہ کا خونین منظر رونما کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت کر کے تمام مدینہ کو عبارہ اور خود سپاہ سالار بن کر میدان میں نکلے انسار قصرت سے شہید ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زبیر نے یکے بعد دیگر اپنے آٹھ بیٹوں کو آگے بڑھایا سب قتل ہوئے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ درد انگیز منظر دیکھتے رہے آخر میں خود بھی مقابلے کے لئے بڑھے جس میں وہ درائے خونی ملبوسے بدن تھے جس کو ان کے پدرے بزرگوار جنگ اہد میں اور چکے تھے اخلاق و عادات کی عظمت و بلندی اس سے ظاہر ہے کہ پدرے فاسق کا فرزند تکی اپنی قوم کے ناسیا کمال پر غزائے عظمت بن کر چمکا قبیلہ اوس ہمیشہ ان کے وجود باوجود پر فخر کرتا تھا ایک مرتبہ انسار کے دونوں قبیلے اپنے فضائل فخریا بیان کر رہے تھے فریقین نے اس موقع پر اپنے اپنے عظیم المتبت اصحاب کو پیش کیا تھا جن میں سے سب سے پہلے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی عامر تھے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئے گی جزاک اللہ